اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں احمد مرسل عیسیٰ اسعاہ ہو اس حوالے سے یہ بات میں ذہن میں رکھے کہ اللہ رب کو رزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ جو انہیں میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں دیس طرح کہ میں نے ارز کیا قربے قیامہ تشریف لانا اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں احمد بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں احمد الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ الگ شخصیت ہے نمبر دو وہ کہتا ہے مثل عیسیٰ ہوں یہ بات بھی غلط ہے عیسیٰ نہیں آنا ہے مثل عیسیٰ نے نہیں آنا اور ماز عیسیٰ نے نہیں آنا عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور پھر اس نے ساتھ دعوی میں کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور اساعہ ہوں میں کون ہوں عیسیٰ اور اساعہ اساعہ کسے کہتے ہیں ہمارے پرانا سنت کی اسطلاب اور کہ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے اور جانتی ہے ان کا نظریہ ہے کہ یہ قیامت مراد ہے خاص گھڑی سے مراد کون ہے قیامت کوئی شخص مراد نہیں ہے اس نے ساعہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس ساعہ کے تم منتظر ہو وہ ساعہ میں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا احادیث کی کتب میں تقریبا شروع میں یہ روایت حضرت جبریل کے نام سے ملتی ہے انسانی شکر میں تشریف لائے اور آکر مختلف سوالات کیے سوال پوچھا مل ایمان مل اسلام مل احسان سوالات تھے ایک یہ بھی قیامت کا بائے گی یہی یہ ساعہ کب آئے گی تو نبی پاس نے فرمایا پوچھنے والے سے وہ آدمی زیادہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے اگر احمد ہی اساعہ ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اساعہ ہوتے تو پھر یہ کیوں فرماتی احمد الگ شخصیت ہے عیسی علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور انسان ہے اور اساعہ غیر انسان ہے غیر انسان کو یہ عجیب آدمی ہے غیر انسان کو انسان بنا رہا ہے اور انسان کو غیر انسان بنا رہا ہے جب آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی تو اس طرح کام کرتا ہے اب اس پر عرض کریں کہ تفصیل کے ساتھ قرب قیامت دجال کے آنے کی پیش گوئی ہے اور دجال انسان ہے دجال کو اس نے غیری انسان بنا دیا ٹاک یہ زمین میں یہ چھیڑ کھانی ہو رہی ہے لوگ تیل نے کار رہی ہے یہ کار رہی ہے یہ دجالیت ہے اب جو ہے غیری انسان کو انسان بنا دیا ہاں جی اسعہ غیر انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اسعہ ہوں یا تو کہو کہ تم انسان نہیں ہو بنجد پتر نہیں اگر آپ بندے کے پتر نہیں ہیں تو پھر بات علاقی ہے غیر انسان کو انسان اور انسان کو غیر انسان سید نے عیسیٰ الگ شخصیت ہے احمد الگ شخصیت ہے اور اسعہ یہ شخصیت نہیں بلکہ یہ قیامت کا نام ہے اور قیامت کی گھڑی کا نام ہے اسعہ خاص گھڑی کو کہتے ہیں دنیا کی لگتی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لو اسعہ سے مراد کہیں بھی کوئی انسان نہیں ہے یہ کیسا آدمی اٹھ کے آگیا جس لئے کہ نئی بات کی ہے کہ میں اسعہ ہوں ہم اس پہ مختلف دلائل آپ پر دلاتی خدمت میں پیش کریں گے کہ اسعہ الگ چیز ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ چیز قرآن کریم میں ارشاد ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے فَحَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا سَعَتَ اَنْتَعْتِيَهُمْ بَغْتَ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُخَا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ سورہ محمد آیت نمبر اٹھارہ اور پارہ نمبر چھبیس اور اس آدمی نے بھی اپنی کتاب کے ٹائٹل میں اس آیت کو ذکر کیا ہے اپنے دعویٰ میں ٹائٹل میں اس کو ذکر کیا ہے تو لہذا ہم اسی سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آساءہ الگ چیز ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے قیامت الگ چیز ہے قیامت کی نشانیاں الگ چیز ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے قیامت نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے آنے کی نشانی ہے جہاں اور نشانیاں تو یہ بھی ایک نشانی ہے تو لیکن خود قیامت نہیں ہے یہ آیتیں اس طرح پیش کی اللہ رب نے شاہ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی بات کا کہ قیامت آ کھڑی ہو ہندین پر اچانک فَقَدْ جَاعَ اَشْرَاتُهَا سُو آ چکی اس کی نشانیاں فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاعَتْهُمْ دِكْرَاہُمْ وہی کہاں ہوگا نصیت حاصل کرنا جب وہ ان پر آ پہنچے گی فرمایا قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں فَقَدْ جَاعَ اَشْرَاتُهَا یہ لوگ ساہ کا انتظار کر رہے اور اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں وہ نصیت حاصل کر لو لیکن جب یہ اصاہ خود آ جائے گی اس وقت نصیت حاصل کرنے کوئی موقع نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوں جب تک اصاہ نہیں آ جاتی اس سے پہلے پہلے نصیت حاصل کرنے کا موقع ہے جب اصاہ آ جائے گی اس وقت کسی آدمی کی نصیت قبول نصیت حاصل کر لے گناہ سے توبہ کر لے ایمان قبول کر لے وہ قبول نہیں ہوگا تو اگر یہ اصاہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں احمد بھی ہوں مثل عیسیٰ بھی ہوں اور اصاہ بھی ہوں بہت اصاہ کے آنے کے بعد تو نصیت کی بات ہی کوئی نہیں تو ہمیں نصیت کس طرح کر رہے وہ جب اصاہ آ جائے گی اس وقت نصیت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا تو تو نصیت کیسے کر رہے یہ جو آئے تو نے خود اپنے کتاب کے ٹیٹل پر لگائی ہے اپنے دعوے کے اس بات نہیں تو خود تیرے خلاف ہے اس سے معلوم ہے اصاہ الگ چیز ہے اس کی اشرات الگ چیز ہے اور دیکھو فرمایا فقط جہا اشراتوہ اصاہ کی اشرات یعنی نشانیاں آ رہی ہیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ابھی خود اصاہ نہیں آئی فرمایا جب آئے گی تو پھر نصیت حاصل کرنے کوئی موقع نہیں ہوگا تو نشانیوں کا آنا الگ چیز ہے اور خود قیامت کا آنا الگ چیز ہے تو نشانیاں آ رہی ہیں ساہ نہیں آئی ساہ جب آئے گی تو اس وقت نصیت کا کوئی موقع نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام قیامت کی اشرات میں سے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں نہ کہ خود قیامت اس سے معلوم ہے اصاہ الگ چیز ہے اور اس کی نشانیاں الگ چیز ہیں تو تو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور صاحب دونوں جو جمع کیسے ہو سکتی اسی طرح دیکھو نا اس آیت میں بڑی واضح ایک بات تھی جو یہ چرا گیا اور چھپا گیا یہ آیت اس نے ذکر کی کتاب کے ٹائٹل میں تو فَقَدْ جَعَا أَشْرَاتُهَا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَعَاتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ آیت کے اس حصے کو اس نے ذکر نہیں کیا کیوں آیت کا یہ حصہ خود اس کے اپنے دعوے کے خلاف تھا اس حصے کو کھا گیا کہ کہاں ہوگا نصیت حاصل کرنا جب وہ آ جائے گی عالم وقت قیامت آئے کیا تو پھر تو نصیت کی بات ہی کوئی نہیں جبکہ یہ آ رہا ہے اور اصاہ ہونے کے دعویٰ بھی کر رہا ہے اور نصیت بھی کر رہا ہے تو چونکہ یہ آیت کا یہ حصہ ہے اس کے خلاف تھا اس حصے کو آیت کے کوئی سطح اپنے کتاب کے ٹائٹل پر ذکر نہیں کیا اس کو عضب کر دیا ہے تو جس آدمی کی دیانت کا یہ حال ہو ہاں جی دعوے پر بھی پوری آیت ایک پوری پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی نبی ورسول کیسے ہو سکتا ہے بات سب میں آ رہی اسی طرح قیامت کی نشان نہیں الگ ہے قیامت الگ چیز ہے اس میں دیکھیں قرآن کریم کے دوسری آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشان نہیں ہے خود قیامت نہیں ہے اللہ رب العجت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَة ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے اور خود قیامت نہیں ساہ کی نشانی ہے لیکن خود آساہ نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا اوہ شیطان کہیں تمہیں اس بات سے روک نہ دے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہی کام کر رہے ہیں اس کے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب کہ آپ انسان ہیں میرے بندے ہیں اور قیامت انسان نہیں فرمایا انہو عبد اللہ انعمنا علیہ وجعلناہ مسلہ لبنی اسرائی فرمایا کہ انہو اللہ عبد عیسیٰ علیہ السلام تو میرے بندے ہیں ہاں جی جن پر ہم نے انعام کیا ہے وجعلناہ مسلہ لبنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے لئے ہم نے ان کو مثال بنا دیا خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں پیرے مقبول بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا اس سے معلوم ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں انسان ہیں عبد ہونا یہ بندے کی سبت ہے ہاں جی وہ اسا وہ تو غیر انسان ہے وہ غیر انسان کو انسان بتانا یہ کہاں کی انسانیت ہے باسم میں آرہی کن نہیں آرہی آپ لوگ حضرت نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیاں بیانت فرمائی ہیں تو مسلم شریف میں کتاب الفتن بابو فی الآیات اللہ تکونہ قبل الثاہ اس کے تحت تذکرہ ہے روایت میں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے ہاں جی حدیث کے لفاظ ہیں اطلاعا اطلاعا نبی علینا ونہنو نتذاکر فقالا ما تذکرون فرمائی ہیں کسی کا تذکرہ کر رہے تھے قالو نذکر الساعة صحابہ کے لئے فرمائے ہم تو الساعة کا تذکرہ کر رہے ہیں قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انہا لن تکوم حتی ترونا قبل ہا عشر آیات وہ بھئی یہ قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں نہ پائے جائیں اب الساعة اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک کہ دس باتیں نہ پائے جائیں اب دس کون کونسی ہیں فضا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا الدخان والدجال والدابا وطلوع شمس من مغربیہ ونزور عیسی بن مریم ویاجوج ماجوج ہاں جی یہ نشانیاں بیانا فرما رہے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوئے کا آنا دجال کا آنا دابت الارس کا خروج اور سروج کا مغرب سے نکلنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا آنا اور تین فرمایا تین مرتبہ خاص یہ زمین میں دنسنے کے واقعات ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں ہاں جی اور فرمایا ایک آگ ہوگی جو نکلے گی یمن سے اور لوگوں کو مہاشر کی طرف دھکیل کی لے جائے گی دس نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا اس وقت تک کہم نہیں ہوگی جب تک یہ دس باتیں نہ پائی جائیں اس سے معلوم ہوا اسائہ الگ ہے نشانیاں الگ ہے اور اس دس نشانیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان فرمایا ہے تو معلومہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اسعا کی نشانی ہے خود اسعا نہیں ہے یہی سے اس کا دجل واضح ہو گیا کہ اس آدمی نے اسعا ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتے